مٹ جا کسی کے عشق میں تیرا مقام ہے یہی حسن کی بارگاہ میں حسن کی بارگاہ میں جلبوں کی کچھ کمی نہیں حسن کی بارگاہ میں حسن کی بارگاہ میں جلبوں کی کچھ کمی نہیں عشق میں شکوا کفر ہے عشق میں شکوا کفر ہے اور انتجا حرام ہے عشق میں عشق میں عشق میں شکوا کفر ہے اور انتجا حرام ہے توڑ دے کاسا اے مراد توڑ دے توڑ دے ہم توڑ دے کاسا اے مراد عشق گدا گری نہیں توڑ دے کاسا اے مراد عشق گدا گری نہیں تیرے بغیر ساکیاں تیرے بغیر ساکیاں ساکیاں تیرے بے حسن سید لیاقت مقبول صاحب نے بہت خوبصورت انداز دینار کلام اور عجیب و غریب کمپوزشنہ پیش کی دیا اور اللہ کریمینہ دے سوز ریچ مزید برکتہ فرما ہوئے لو جی ایک کنعرہ آپ پا بلاند کر دیئے سارے لوگ ایک کنعرہ لہا دے ہو تو میں مائک ساٹھے آئی دجڑے نقیب نے انہ دے حوالے کر دیوا نعرہ لہو نعرہ تکبیر تسی میری گل کاٹ مارڈ دے ہو نا لیکن اونا دے گل انشاءاللہ تسی من لوگی فورنا دے اس باندھ رچ کافی اللہ نے اثر رکھیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ نصال نعرہ حیدری کیونکہ احسر صاحب دن جڑے نے نا سعداد دے جا رہے ہیں سید محسن نقوی صاحب لیکھتے ہیں کہ تحت السراہ ہے تحت السراہ ہے بغزِ علی کی گھٹن کا نام تحت السراہ ہے بغزِ علی کی گھٹن کا نام کاؤسر میرے حسین کی بکشش کا نام ہے کاؤس بھان اللہ صرف جنہیں صادات نے او ضرور سنو سید محسن نقوی صاحب لیکھتے ہیں کہ تحت السراہ ہے بغزِ علی کی گھٹن کا نام کاؤسر میرے حسین کی بکشش کا نام ہے اور جنرک علی کے سجدہ وافر کی ہے زکاة جنرک علی کے سجدہ وافر کی ہے زکاة جنرک علی کے سجدہ وافر کی ہے زکاة اور دوزخ بطول پاک سے رنجش کا نام ہے ایک جنیاں چیزوں میں گنوانیاں نہیں اس سارے ہیں سارے ہیں تعلق سادات دینا لی آئی دے اس قصور پروگرام دے مہمان نقیب انتہائی عزت اللہ ایک اور اللہ کریم نونا بہت عزت نوازیہ میں درخواست گزاراں قیسر چشتی صاحب نو آپ تشریف لیاون اور قیسر محمود چشتی صاحب نو آپ تشریف لیاون اور اپنے خوبصورت انداز انہال اگلا پروگرام چلا میں ایک اعلان سماعت فرما لوں میں اس کو پہلے تازدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جمعہ مسئلہ بنزار مدینہ مانا والا اے رکھاں والے دے بلکل نالی ایک بینڈے ایک مانا والا زلہ قصور دن دری جزی صدارت ساڑھے پیرو بیشوا حضور پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب آپ فرما ہوں گے اور خطاب پریسٹر سید بسیم الحسن شاہ صاحب آپ خطاب فرما ہوں گے کہ پندرہ جون بروز بوروز اتوار باق نماز اشہ مانا والا دے اندر پول یہ تھے بینڈے مانا والا اندر تازدار ختم نبوت کانفرنس دا انعقاد کی تا گیا شرکت فرما ہوں گے جس دوی پریسٹر سید بسیم الحسن شاہ صاحب خطاب فرما ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم سارے احباب محبت دینالکتا فضل دے پاک پڑو السلام سارے احباب ایک دفعہ دوستان اگرامی قدر اللہ رب العزدہ بے پائیں فضل و کرم انعام محسان دستگیریان انعائیتان مالک لمیزل ذات سطوتہ و صفات نے سان و زندگی جہاں پھر موقع نصیب فرمایا کسی سارے ایک دفعہ پھر آلِ نبی بلادِ علی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت منبعِ جودو سخا منبعِ روستو حدایت پیر سید سردار علی شاہ سبخاری نبی رواللہ عمر کا دہو آپ پہ عرصِ پاک تھی تقریب تھی جمع اور آئیتی اس ببرکت محفلتی صدارت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر سید فضا حسین شاہ صاحب پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب پیر سید غلام مجتوہ شاہ صاحب اور سعداد تجمعِ غفیر میرے وطنِ عزیز دے نام ورد سنہ خان میں سٹیٹ تشریف فرمانے میں جتنے میں اخباب دوروں دوروں تشریف پہ آئے میں تمام دی خدمت خوش آمدی پیش کرنا اور بس بلک شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں سن تے مصرانی ذہن چو جارہا سی ہے کہ طبیب علا کی چھیتی آ طبیب تو بس او ہوئی کہ مٹھند تاجدار کہنے دے کہ آقا ہکواری لنگا تو ساڑی جاتے آقا ہکواری لنگا تو ساڑی جاتے مداریا کریسا سکہ لہاتے مداریا کریسا سکہ لہاتے خلپان مصری علیچیا منگیسا اتر غلابان تھی مل مل دویسا کنگی کریسا مہدی لویسا کول بہی سان دلہ بناتے آقا ہکواری لنگا تو ساڑی جاتے آقا 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 ہکواری آقا ہکواری لنگا لنگا ساڑا ہکواری یا رسول اللہ ساڑی منہ 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 مسکیز ناداری ساڑی کہ شملے لنگا ساڑی ناداری بناتے ساڑی لنگا ساڑی آقا ہے کباری لنگا کیونکہ فریاد اومتی جو کرے خال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو کریم آقا نے کرم کر دیا کریم آقا نے فریاد کو سن لیا جب کریم آقا تشریف لے آئے تو نشاد کہتا ہے تو وہ مقام کیسا تھا وہ منظر کیسا تھا کہتا ہے کہ کاتھ کاتیا کھول کتاب رہا ایڈو وقت نماز ایڈو یار آگئے ایڈو پاک امام ازان دیتی گن مکڑے اور چاپ دار آگئے ایک بیت و ہمدوہ فرض عظیم میں نے سوٹ و پانی دار آگئے جنشاد نماز قضاء پڑ سوں اٹھیں عجب کروں سرکار آگئے سرکار آگئے نشاد نماز قضاء پڑ سوں اور جب دیکھا میرے نبی کے حسن و جمال کو گولڑے کے تاجدار نے تو بے اختیار پگار اٹھے تزمین میں رشاہ نصیر اتنی نصیر بھی کہتے ہیں کہ پھرکتی رات لمیری ہے جلی غم دی لال ہنیری ہے ربہ رحمت دے وچ کی دے رہی ہے اور آج سکھ میں تران دیوہ دے رہی ہے کیوں دلڑی اداس گنے رہی ہے لون لون چی شوف چکے رہی ہے آج نینہ لائیاں کیوں جڑیاں اور آج سہانی چن برگی مٹھی خواب کیوں خمرہ با دی کی تکیہ اچانک میں آسی اتائیفو خرا من تلاتے ہی وششبو وڈا من موفراتے ہی فسکرتو ہڑا من نظراتے ہی نینہ دے کھوچا سر چڑیاں اور دے ہاتھو ہار زمانی ہے اور دے دو جگتے سلطانی ہے اور دے دو جگتے سلطانی ہے جگہ جنوں بشر کی شاہ ہو گنا دیتھی جسویں نصیر او شان خدا اٹھے ہوشتے موہوں پول اٹھیا اٹھے ہوشتے موہوں پول اٹھیا نمیدانم کے مندل بودھ شب جائے کہ مندل بودھم بہر سو رکھ سے بسمیل بودھ شب جائے کہ مندل بودھم اور پڑی پیٹر نگارے سر بکتے لالا رکھارے سرابہ آفنے دل بود شب جائے منبودم اور رکیبہ گوش پر آوازے ہوئے در نازم اندرسان سخن گفتنچ مشکل بود شب جائے منبودم اور خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمہ محفی البود شب جائے منبودم اٹھے ہوشت موہوں بول اٹھیا سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا مستاخِ اکھی کتھے جا لڑیا اور آخر میں ایک نعرہ بلند کرو جو جو چاہتا ہے کہ کرم ہو جائے آلِ نبی اولادی علی تشریف فرمائے سادات کی صدقے سے میں ایک دعا دے رہا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے سے جو آج سب سے بلند آواز میں یا رسول اللہ پکارے اپنے بستر پر جا کر لیٹے زہرہ کا بابا کرم کر دے اسے تم دعا کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے کہ یقیناً آپ ہر آشق کے گھر تشریف بلاتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے جس جس کا ایمان ہے جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں سارے دونوں ہاتھوں کو بلند کرو جس جس کا ایمان ہے کہ یقیناً آپ ہر آشق کے گھر تشریف بلاتے ہیں اور میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا ایسے نہیں عباس مقینِ گمبتِ خزرہ تک جانی چاہیے کہ یقیناً آپ ہر آشق کے گھر میں تشریف بلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا جو جو چاہتا ہے آواز نیچی نہ ہو ہاتھ نیچے نہ ہو چینے کا ذور لگا کے بولو میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا اور محبت کے ساتھ بولو میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا کلشنِ زہرہ کا ایک بہت ہی خوبصورت محکتہ ہوا پھول آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں سرمایہ اہل سنت ناظرش اہل سنت مجاہد اہل سنت آلِ نبی اولادِ علی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جنابِ عزتِ ماب صاحب زادہ پیر سید زیاو المحتضی شاہ صاحب کی خدمت میں درخواست خدار ہوں کہ آپ کو شریعت لائیں اور اپنے نورانی و جدانی اور روحانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منبر فرمائیں آپ بڑی محبت کے ساتھ نارے سے استقبال کی گئے گا نارے تک بھی پتا چلے کہ ہم نبی سنجی آل سے پیار کرنے والے ہیں محبت کے ساتھ ذرہ ایک ہاتھ بلند کر کے نارے تک بھی نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نارے رسال نارے تک بھی نارے تک بھی نارے اگری نارے غورت نارے تک بھی نارے تک بھی نارے تک بھی درشی بذرسال صلات اللہ علیہ وسلم اما بعد فاروذ باللہ السمیل علیم وسلطان الكديم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءكم برحان من ربكم وَأَنْ صَلَّا عِلَيْكُمْ نُورًا صَدَكَ اللَّهُ عَزِيرٌ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى مُبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر باوازِ بلند رودِ پاک بڑھیے وَاسْضَلَى مُعْتَهُ وَسَلَّى مُعْتَهُ اللہ علیہ وسلم 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 یا ذکر اولیاء کرتی ہے یا ذکر شہلا کرتی ہے جب بھی کسی طرح سے بھی ذکر کے داخل سجاتی ہے تو ذکر کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی آل کا دیدار تو یہ ہم لوگوں کے خوشنصیبی ہے اپنے شیخ کامل کی نظر سے علماء کی بارگاہ میں سبق سنانے کے لئے حاضر ہوا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہم جا صحیح معنوں میں سبق سنانے کی توفیق اطاف کرتی ہے قرآن مجید فرقا نے ہمیں سے ایک آیات پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا جس میں خالق کائنات مالک لمیزن نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے لوگو میری طرف توجہ آپ احباب نہیں کرنی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاہم برحان من ربکو تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برحان ہوئے ہیں برحان سے مراد برحان کا معنی دعلیل ہے اب یہاں پر آگز کا معنی ہے موجزاتِ مصطفیٰ برحان سے مراد نبی کریم علیہ السلام کو دیا گیا ہے ازمدِ مصطفیٰ موجزاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے اپنی حاضری لگوانی ہے اور پھر آگے رب تعالیٰ انشاءال فرمایا وَعَنِزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور وہ نور اور پیچھے ہے برحان برحان سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اور نازل کیا ہم نے نور اس سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہر نبی کو آدم علیہ السلام کو خالقِ کائنات میں بھیجا تو موجزہ عطا کر کے بھیجا اور خالقِ کائنات میں نور علیہ السلام کو بھیجا تو موجزہ عطا کر کے بھیجا رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو موجزہ عطا کر کے بھیجا اسمائیل علیہ السلام کو بھیجا تو موجزہ عطا کر کے بھیجا رب تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو موجزہ عطا کر کے بھیجا حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو موجزہ عطا کر کے بھیجا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کومویشن پیا آئے ہر ایک کو رب نے موجزہ عطا کیا مگر جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی جب تیرے اور میرے مدلی کی باری آئی جب تیرے اور میرے آقا کی باری آئی جب تیرے اور میرے پیارے کی باری آئی تو رب تعالی نے فرمایا کہ دنیا والوں شاعیو حقناس ہو کہ لوگوں میرے اس یار کو پہلے نبیوں کی طرح نہ سمجھنا میرے اس محبوب کو پہلے رسولوں کی طرح نہ سمجھنا میرے اس پیارے کو انبیاء کی طرح نہ سمجھنا جس طرح ان کے موجزے تھے اس طرح ان کا موجزہ نہیں جس طرح ان کے عمل تھے اس طرح اس کا عمل نہیں مولا معاملہ کیا ہے وہ بھی نبی یہ بھی نبی وہ بھی نصور ادن بھی نصور بات کیا ہے فرمایا دیکھو ہر ایک کو میں نے موجزہ عطا کیا اسے سر سے پاؤں تک موجزہ بنا اسے سر سے پاؤں تک سر سے پاؤں تک موجزہ بنا دیا شاہدہ کیسے موجزہ بنایا فرمایا کہ اگر اس کی آنکھ کسی پر پڑ گئی تو وہ یہ نہیں کہے گا میں نے محمد کو دیکھا وہ یہ کہے گا میں نے خدا دیکھا وہ چھے پڑ گئی